بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ہاں آئیو آج ہم اپنا لیسن نمبر سیون سٹارٹ کریں گے نائنس کلاس کا لائنس کلاس میں ہم نے نائن پوائنٹ ون ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی تھی جس میں ہم نے دسٹنس فارمولا پلائے کیا تھا اور دو پوائنٹس کے درمیان میں دسٹنس فارمولا پلائے کیا تھا آج ہم اپنی ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو سٹارٹ کریں گے جس کا کوششن نمبر ون ہے کوششن نمبر ون ہے شو ویدر در پوائنٹس ہمیں کچھ پوائنٹس دیئے میں ہیں پوائنٹ ون، ٹو، اینڈ ٹری ویڈ ورٹسز ہمیں آرڈٹ پیر دے دیئے ہیں ون، ٹو، اینڈ ٹری ہم ان کو کوئی نام دے لیں گے پوائنٹس کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو تین پوائنٹس ہیں ہمارے پاس فائیو مائنس ٹو، فائیو فور، مائنس فور اینڈ ون دیز آر دا پوائنٹس کہ ہمارے پاس یہ گراف پر ایک ایک ایکوالیٹرل ٹریانگل بناتے ہیں یا ایک ایک ایکوالیٹرل ٹریانگل بناتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سلیشن then we'll discuss کہ یہ ہمارے پاس ایکوالیٹرل ٹریانگل بنے گی کے آئیسو سیلس ٹریانگل کوشن نمبر ون کے ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں ہم پوائنٹس کو نیم دے دیتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں اے پوائنٹ ہے ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ ہے وہ فائیو اینڈ مائنس ٹو دیا ہوئے ہم اس کو اے کا نام دے دیتے ہیں یہ اے ہمارے پاس پوائنٹ آجے گا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کو بی کا نام دے دیتے ہیں وہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے 5 & 4 جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس C کا نام mention کر دیتے ہیں اور C ہمیں audit pair دیا ہوئے وہ minus 4 & 1 دیا ہوئے ہم تینوں audit pairs کو یہاں پہ mention کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ان audit pair کو graph پہ draw کریں گے سب سے پہلے graph پہ draw کرنے کے بعد ہم پھر اس کو simplify کریں گے اس کو solution start کرتے ہیں solution solution with question number 1 ہم graph کی value یہاں پہ positive x-axis this is negative x-axis this is positive y-axis and this is negative y-axis جو negative x-axis ہے اس کو dash کے ساتھ میں نے show کر دیا so یہاں پہ ہمارے پاس جو point positive side پہ بنے گے ہمارے پاس یہاں پہ point maximum 5 use ہو رہا ہے x کا x کا 5 اور minus 4 5 to minus 4 ہمارے پاس point use ہو رہے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ٹھیک ہے 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4 اس کے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس دوسرا point ہم y پہ دیکھ رہے دیں ہمارے پاس کتنی value maximum minus 2 ہے 4 ہے positive and positive 1 ہے so 1, 2, 3, 4 ہم نے 4 point positive لے لی ہیں اور minus 1, minus 2, minus 3 maximum point basically minus 2 تھک use ہو رہا ہے so ہم minus 3 تھک لے لیتے ہیں کوئی issue نہیں ہے so پہلا point جو ہے وہ a point وہ draw کرنا ہے 5 and minus 2 x axis پہ point کتنے move کرے گا 5 origin سے start کریں گے کہاں سے start کریں گے origin سے ہم اس کو start کرتے ہیں یہ point ہمارے پاس 0 0 آ جائے گا جو origin ہے basically اب اس کے بعد ہمارے پاس point ہے throughout x axis 5 اور y axis کتنے ہیں minus 2 پہلا point ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اس point کو ہم mention کر دیں گے یہ ہمارے پاس a point ہے اور a point کے جو vertices ہمارے پاس وہ کیا ہیں 5 and minus 2 5 and minus 2 اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا point ہے 5 and 4 x axis پہ 5 off کریں گے y axis پہ 4 so یہاں پہ ہمارے پاس وہ point آ جائے گا اس کو ہم کیا لکھ دیں گے 5 and 4 اس کو کیا mention کر دیں گے 5 and 4 یہ b point ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بنے گا 5 and 4 اس کے بعد c point جو third point ہمارے پاس جو third point ہے minus 4 and 1 x axis پہ کتنا آ جائے گا minus 4 y axis پہ positive 1 so یہ ہمارے پاس جو c point ہوگا third point جس کو ہم بولیں گے c point اس کو mention کر دیں گے this is c point اور اس کے جو ہمارے پاس order pair آ رہے ہیں وہ کیا آ جائے گے minus 4 and 1 minus 4 and 1 ھیک ہے جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان points کو آپس میں جوڑ دیں گے ان points کو آپس میں آپ ان points کو آپس میں میٹ کروا دیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو graph کے points آ رہے ہیں جو lines آ رہی ہیں وہ کون سی points وہ ہمارے پاس کون سی diagram بن رہی ہے ہم نے basically یہاں پہ prove کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ prove کرنا تھا کہ ہمارے پاس جو graph بن رہا ہے جو یہ ہمارے پاس shape بنے گی ایکچلی یہاں پر وہ ہمارے پاس کون سی shape بنے گی isocellus triangle بنے گی یا equilateral triangle یہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے prove کرنا ہے so basically یہ diagram ہم نے بنا لی ان points کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اب a point اور b point رہ گیا تھا ہمارے پاس اب اس point کو بھی ہم آپس میں جوڑ دیتے ہیں so بیٹا یہ ہمارے پاس تین points تھے a, b اور c میں نے ان تینوں points کو آپس میں جوڑ دیئے لیکن ہمارے پاس ایک diagram بن گئی ہے یہ triangle ہی ہے clear ہو گئی ہمیں point three corner shape ہے ہمارے پاس تو یہ triangle بن گئی ہے اب اس کے بعد ہم ان کو check کر لیں گے throughout distance formula کہ ہمارے پاس یہ triangle جو ہے یہ equilateral triangle بنے گی یا isocellus triangle بنے گی کیونکہ isocellus triangle میں ہمارے پاس کوئی بھی دو sides جو ہیں وہ equal آنی چاہیے کوئی بھی دو sides in length basically in length یہ length یہ length یہ length یا یہ length ان تینوں length میں throughout a, b, a, c اور b, c ان تینوں میں سے کوئی بھی دو length اگر آپس میں equal آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس isocellus triangle بن جائے گی وہ condition ہوتی ہے isocellus triangle کی اگر تینوں sides a to b, a to c and b to c یہ تینوں lines اگر آپس میں equal in length ہیں وہ prove اگر ہم کر جاتے throughout distance formula تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے پاس equilateral triangle آ جائے گی جب اس میں تینوں sides basically کیا ہو جائیں گی equal ہو جائیں گی سو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس ordered pairs ہیں ہم اس کو throughout distance formula اس کو چیک کر لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں a, b سے a, b ہمارے پاس a, b کا جو distance formula بنے گا وہ کیا بنے گا x2 minus x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square یہاں پہ actually a اور b کو میں mention کر دیتا ہوں a پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے a پوائنٹ تھا 5 اور minus 2 اور جو b پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے 5 & 4 یہاں پہ میں mention کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس x1 آ جائے گا یہ y1 آ جائے گا اس کو میں mention کر دیتا ہوں x2 اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا y2 ordered pair ہے تو اگر distance formula میں ہم نے یہ last time بھی discuss کیا تھا ہم ان کو x1, y1 اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ہم نے basically comparison کرنا تو comparison میں تھوڑی سی distinction ہو جائے گی کہ یہ والا پوائنٹ x ہے یہ بھی x ہے لیکن actually یہ x1 ہے کیونکہ یہ first point ہے یہ second point ہے اس لیے اس کو ہم نے x2 کے ساتھ show کیا تھا so formula میں ہم value put کر دیتے ہیں x2 ہمارے پاس کیا ہے 5 ہے x1 بھی 5 ہے so 5 minus 5 whole square plus y2 4 ہے minus اور یہ ہمارے پاس ہے minus 2 whole square یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس square root 5 minus 5 0 کا square آ جائے گا plus 4 minus minus plus 4 plus 2 کا whole square آ جائے گا اس کے بعد یہ term ہمارے پاس کیا بن جائے گی 0 کا square جو ہے actually 0 آ جائے گا plus 4 plus 2 is 6 square 0 کے ساتھ کوئی بھی term add ہو جائے تو اس پہ ہم کیا کریں گے اس کو ویسے چھوڑ دیں گے ویسے ہی number ہم لکھ لیں گے یہ آ جائے گا 6 کا square یہ basically a b کا distance تھا ٹھیک ہے سو ہم کیا کریں گے یہ a b mod ہمارے پاس equal آ جائے گا یہ square square root سے cancel ہو جائے گا اور 6 سو پہلی length ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے پہلی length ہمارے پاس آ جائے گی a b 6 سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا length دوسرا formula ہمارے پاس جو دوسرا distance formula apply کریں گے باقی دو points پہ ہم نے a b apply کر دی ہے ٹھیک ہے a b کا جو mod آیا ہے وہ ہمارے پاس 6 آیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے a to c apply کریں گے جس کا formula again وہی ہوگا x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square آ جائے گا یہاں پہ again میں points لکھ لیتا ہوں a ہمارے پاس point کون سا ہوگا a point ہمارے پاس 5 اور جو c point ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا minus 4 and 1 again میں mention کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس x1 ہوگا یہ y1 ہوگا یہ x2 ہوگا یہ y2 ہوگا یہاں پہ points again distance formula میں apply کر دیتے ہیں a c length ہم find کریں گے x2 minus x1 x2 کیا ہے minus 4 x1 کیا ہمارے پاس 5 ایسا یہ minus 5 آجے گا اس کا y2 کیا ہے 1 1 minus minus formula کا یہ minus value کیا یہ square آجے گا so a c distance ہمارے پاس کیا آجے گا minus 4 minus 5 minus 9 square plus 1 minus minus plus 1 plus 2 کا scale so یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس minus 9 کا scale کیا ہوگے 81 plus 2 plus 1 3 کا scale 3 ہوگے 3 کا scale ہمارے پاس 9 so یہ کیا بنے گا 81 plus 9 is 90 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس a c length آجے گی a c ہمارے پاس square root 90 یہ ہمارے پاس actually کیا بن جائے گا اس کی simplification بھی آپ لکھ سکتے ہیں calculator سے simplify کر لیں تو یہ بنے گا a c کا mod ہے ہمارے پاس آجے گا 3 square root 10 ٹھیک ہے ہم 3 square root 10 لکھ سکتے ہیں اگر اس کو directly 90 بھی لکھ رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہم 3 point a b find a c find a c 3 point b c distance formula apply x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square here میں دوبارہ بات کروں کہ ہمارے پاس b or c point وہ کیا ہوں so b point اگر میں بتا دوں آپ کو so b point ہمارے پاس 5 4 اور c point actually 2 ہمارے پاس minus 4 and 1 یہاں پھر again میں لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس b پہلا point c second point ہے so یہ بنے x1 y1 اور x2 y2 ٹھیک ہے جی یہ بھی ordered pair ہمارے پاس value put کرتے ہیں اور check کرتے ہیں کہ ہمارے پاس solution کیا بنتا ہے now b c کا mod is equal to distance formula x2 minus x1 minus 4 minus 5 minus 4 minus 5 ہمارے پاس اس کا scale آجائے گا plus y2 کیا 1 1 y1 کیا ہمارے پاس 4 ہے minus 4 اس کا whole scale بن بانجائے گا that should equal to minus 4 minus 5 is minus 9 whole scale plus 1 minus 4 is minus 3 whole square minus 9 کا scale ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا آجائے 81 آجائے اور minus 3 کا scale ہے ultimately یہ ہمارے پاس 9 بن جائے گا so bc کا mod ہے ہمارے پاس وہ کیا آجائے 90 90 ہم اس کو mention کر سکتے ہیں کہ bc کا mod ہے ہمارے پاس actually وہ کیا بن جائے 3 square root of 10 so یہ پہ 3 length distance ہمارے پاس آجاتے ہیں a b mod ہمارے پاس کیا ہے a b کا mod 6 آجائے b c کا mod ہے 3 square root 10 اور a c کا mod ہے 3 ہمارے پاس 3 square root 10 ٹھیک ہے بیٹا جی اب یہاں پہ انہوں نے condition ہم سے کیا پوچھی دی ہم سے یہ پوچھی دی کیا ان میں 3 lengths equal ہیں اگر 3 lengths equal ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ یہ ہمارے پاس equal triangle ہے اگر دو lengths اپس میں equal ہے تو ہم these are the points these are the points of actually isosellus triangle of an iso c e l e s isosellus triangle okay یہ ہمارے پاس جو پوائنٹس ہوں گے یہ کس کی ہوں گے آئیسوسیلس ٹرائنگل کی ہوں گے یہاں پہ بیٹا جی question number 1 ہم نے attempt کر لی ہے ہم نے proof کر دی ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہمارے پاس یہ آئیسوسیلس ٹرائنگل کے ہیں so question number 3 آپ کا جو ہوگا وہ homework ہوگا جس میں آپ نے کیا بتانا ہے show whether or not the points with coordinate this, this and this are vertices of right angle آپ نے یہاں proof کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ right angle کے vertices ہیں یا نہیں ہیں آپ کیا کریں گے تینوں کا distance find کر لیں گے اور according to pathogorist theorem جو longest side کا square ہوتا ہے وہ باقی دونوں side کے square کے sum کے equal ہوگا یہ آپ نے proof کرنا ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ